بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے لندن کے نواہ میں واقعے قصبے میں نیٹو کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ترک ہم منصب رجب طیب اردغان سے اچانک ون آن ون ملاقات کی ترک صدر کے دفتر نے سوشل میڈیا پر دونوں لیڈروں کی بودھ کو ملاقات کی ایک تصویر پوسٹ کی ہے اور وائٹ ہاؤس نے اس بات چیت کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے سلامتی اور دو طرف اقتصادی تعاون سے متعلق امور پر تبدلے خیال کیا ہے اور اس موضوع پر بھی گفتگو کی ہے کہ آیا ترکی نیٹو اتحاد کی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب فرانسیسی صدر ایمینوئل مکرون کے زیر قیادت باز یورپی لیڈر نیٹو اتحاد سے ترکی کے بارے میں سخت موقف اختیار کرنے پر زور دے رہے ہیں وہ ترکی کی اکتوبر میں شام کے شمالی مشرقی علاقے میں مغربی اتحاد کارد ملیشیا کے خلاف فوجی کاروائی اور روس سے ایس چار سو میزائل دفاعی نظام خریدنے پر نالا ہیں لیکن خود ڈانلڈ ٹرمپ نے ترک صدر رجب طیب اردگان پر دباؤ ڈالنے کی بعض کوششوں کی مضمت کی ہے انہوں نے غزشتہ ماہ وائٹ ہاؤس میں بھی صدر اردگان سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے امریکہ کے دونوں جماعتوں کے عراقین کانگریس کی جانب سے ترک صدر کو دورہ کا دعوت نامہ منسوخ کرنے کا مطالبے کو مسترد کر دیا تھا ڈیموکریٹس اور ریپبلک نے ترکی کی شام میں کارد ملیشیا کے خلاف کاروائی پر کڑی تنقید کی ہے